کر تیرا ہو یہ دل سے دعا میرے بھائی ہو سگیت نار کو دے موت خدا کو یار میں سیدنا عوام بن حوشب رحمت اللہ تعالی جو کے طبعی بزرگ گزرے ہیں انہوں نے سن 148 سن ہجری میں وفات پائی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں کسی محلے سے گزرا اس کے کنارے پر قبرستان تھا بعد عصر ایک قبر شک ہوئی یعنی پھٹی اور اس میں سے ایک ایسا آدمی نکلا جس کا سر گھدے جیسا اور باقی جسم انسان کا تھا وہ تین بار گدے کی طرح رنگا یعنی چیخا پھر قبر میں چلا گیا قبر بند ہو گئی ایک بڑی بی بیٹھی سوت کات رہی تھی ایک خاتون نے مجھ سے کہا بڑی بی کو دیکھ رہے ہو میں نے کہا اس کا کیا مولا ہے کہا یہ قبر والے کی ماں ہے وہ شرابی تھا جب شام کو گھر آتا یہ اسے نصیحت کرتی کہہ بیٹے اللہ سے در آخر کب تک اس ناپاک کو پیے گا یہ جواب دیتا تو گھدے کی طرح دھیچو دھیچو کرتی ہے اس شخص کا عصر کے بعد انتقال ہوا جب سے فوت ہوا ہے ہر روز بعد عصر اس کی قبر شک ہوتی ہے اور یوں تین بار گھدے کی طرح کی لاکر پھر قبر میں سما جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو آج اگر ماں باپ ہمیں کوئی کام کہتے ہیں ہم ان کے کاموں پر کان نہیں گھرتے آج ماں باپ اگر ہمیں کچھ نصیحت کرتے ہیں ہم ان کی نصیحت نہیں سنتے بلکہ معاذ اللہ بعض تو ایسے نادان اور بے اقل قسم کے نوجوان ہوتے ہیں جو ماں باپ کو گالیاں ہی نہیں بلکہ ماں باپ کو مارتے ہیں خدا کوئے یار میں دل کو سکون چمن میں نالا زار میں سوزو قداز میں فقط ان کے دیار میں کر تیرا ہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں سگیتار کو دے موت خدا کوئے یار میں بدکار کو دے موت خدا کوئے یار میں دل کو سکون چمن میں نالا زار میں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاء اللہ عز وجل موسیقی